اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیناوریا میڈیا کے تمام ہی ناظرین کو دیکھنے والوں کو جہاں سے بھی اس وقت آپ ہماری لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں فیضہ رمضان میں کہتے ہیں خوش آمدیج جناب میں ہوں آپ کا مزبان مرزا سبان بیک الحمدللہ پہلی تاق رات جو پانچ راتیں ہوتی ہیں ان میں سے آج اکیس ویں شب ہے تو وہ پہلی رات ہے جس میں عبادات بھی کرنی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے ان کے محبوب کا ذکر کرنا ہے اور اس ذکر میں اس عذکار میں ان عبادات میں ان دعاوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو لیلت القدر نصیب فرمائے اس کی برکتیں نصیب فرمائے جو لوگ اعتقاف میں بیٹھ چکے ہیں اور اس وقت مساجد میں قیام کیا ہوئے ہیں ان تمام کے لیے دعائیں ان تمام کو مبارک بات ان کے اہل خانہ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالی ان کا مساجد میں بیٹھنا قبول فرمائے جناب یہ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا نشید سریز کا پہلی جو شخصیت ہیں جناب ماشاءاللہ یوکے میں اس وقت موجود ہیں یوکے سے ہم نے آپ کو سکائپ آن لائن لیا ہے مفتی عبدالوحاب صاحب جن کا ماشاءاللہ اکرہ ٹیلی ویجن پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں مہزبانی کے فرائض بھی انجان دیتے ہیں ساتھ ہی معروف ٹریول ویلاغر ہیں آپ نے بہت ساری ان کی ویڈیوز یقین دیکھ رکھی ان کی اسلام چینل معاف کی جگہ جی اسلام چینل یوکے سے آپ کا تعلق ہے ان کے سابزادے ہیں خود بھی آپ یوکے میں اس وقت مقیم ہیں اور جب آپ کا پہلا کلام آیا تھا جو آپ کا ڈیبیو تھا وہ بھی بینوریا کے ساتھ ہی تھا اس وقت آپ بہت ننے مننے سے تھے چھوٹے سے تھے لیکن آپ ماشاءاللہ جی جو ہے وہ شباب عروج پر ہے کیا کہنے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالواسے محمد اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والسے کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ الحمدللہ اتنی تیزی سے بڑے ہو گئے آپ ہمیں بتایا گیا تب تو آپ چھوٹے سے تھے اب ماشاءاللہ جی کیا کہنے جوانی کے جو ایک یا بعد ایک دہلیز ہے اس کو تیہ کر رہے ہیں تو یہ سارا دور رہا وہ یاد ہے جی پہلا کلام جو آپ نے پڑھا تھا بینوریہ کے ساتھ اب تک بلکل بلکل یاد ہے ہر چیز یاد ہے آوڈیو کی ہم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس کے بعد شوٹنگ بھی اس کی بڑی آئیکونک تھی ہم نے بلوچستان کے پہاڑوں میں ویڈیو شوٹنگ کی تھی تو بلکل ایک بہت فون میموری ہے میری میں مجھے لگتا ہے کبھی نہیں بھول پاؤں گا ہاں جی پہلا جو مارکہ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے یہ کون سن کی بات رہی ہوگی بات سے یہ تقریبا اگر مسٹیکن نہیں ہے میں دوہزار پندرہ یا سولہ کی بات تھی تو میں تقریبا ایسنگ آہوزار پندرہ یا سولہ کی بات تھی تو میں تقریبا سات سال میں اتنے بڑے کیسے ہو گئے اچھا تو دوہزار پندرہ آپ بتا رہے ہیں بلوچستان گئے کتنے دن لگے تو شوٹ بغیرہ میں شوٹ میں تقریباً ایک ہی دن ہم گئے تھے تو کافی ٹائم لگا تھا ایک شوٹ میں کیونکہ ہم نے ڈرون شوٹ بھی لیے تھے کافی شوٹ تھے تقریباً کچھ چار پانچ چھے گھنٹے لگ گئے تھے اور اس وقت چھوٹا علا میں تو مجھے ہینڈل بھی والد صاحب کر رہے تھے اور میرا کزن بھی گیا گیا تھا ساتھ تو آبیسلی ٹف تھی اس وقت لیکن جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہوئی یوٹیوب پہ بہت بہت ایک فون میموری ہے میری جنات واسے کا پہلا گلام تھا بلوچستان گئے ماں جا کے ساری ریکارڈنگ ہوئی ہے اور ڈرون شوٹ لیے گئے زبردست ہوگیا جی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا پرومو تھا تیس دن ہم نے لائف کرنا تھا ہمارے پرومو کے لیے ڈرون شوٹ نہیں ہوئے تھے واسے کے لیے لے لیا آپ نے زبردست یہ شکوا کر رہا ہوں میں اچھا جی واسے ابتداء ابتداء ہے اور آغاز ہم چاہتے ہیں اور چاہیں نہ چاہیں طریقہ کار یہی ہے انداز یہی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ حمد باری تعالی سے ہم ابتداء کیا کرتے ہیں تو آپ سے گزارش کریں گے ماشاءاللہ ووکلسٹ ہیں اللہ آپ کی آواز میں اور نکار دیں تو حمد باری تعالی سنائیے پھر انشاءاللہ آگے مزید باتیں ہوں گی بلکل سب سے پہلے دروش شریف اللہ حمد صلی اللہ سلی علی محمد سلی علی نبیینا سلی علی شفیینا ماشاءاللہ فروح پر بر ہر ایک منزر اللہ اکبر شاہوں گدہ بھی آتے ہیں در پر اللہ اکبر اللہ اکبر ملتی ہے ایسی اس کی اتائیں مٹتی ہے ہر دم اپنی خطائیں ملتی ہے ایسی اس کی اتائیں مٹتی ہے ہر دم اپنی خطائیں فسائے بھی ہے موت اللہ اکبر 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 وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یہ دو روح فضا ہے اس میں شفا ہے اس میں غزا ہے واللہ یہ دو روح فضا ہے اس میں شفا ہے اس میں فضا ہے وہ روح پرور ہر ایک منظر اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ و قدابی آتے یہ ہے تر پر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ 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 سباناللہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اللہ کی کبریائی اور ہر طرف جہاں بھی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے جنرے نظر آتے ہیں تو جناب جس طرح میں نے بتایا تھا کہ یوکے سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان عبدالواس محمد اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں فیضہ رمضان ٹرانس میشن کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور محمد باری تعالی سے ہم اس کا آغاز بھی کر چکے ہیں اور رمضان المبارک کے رنگ رمضان المبارک کے جلوے ماشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین کی رحمت برستی نظر آتی ہیں واسے ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالی آپ سے اسی طرح پڑھواتا رہے اور اپنی بڑائی بیان کرواتا رہے اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یوکے میں اس وقت آپ کا روزہ افتار ہو چکا ہے نہیں ہوا کیونکہ ہم تو یہاں اتمنان سے چائے وغیر پی رہے ہیں ابھی جی جی نہیں ابھی تک تو افتار نہیں ہوا اس لئے گلہ بھی تھوڑا سا ڈرائے ہو رہا ہے لیکن تقریباً ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ دس پندہ منٹ ہے تو انشاءاللہ افتار بھی ہو جائے گا رمضان کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ ویسے عمومی طور پر وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے روزہ اس ٹائم پر تو بلکل ضرور تھوڑا بہت لگتا ہے آج گھر میں اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے سپیشل افتاری ہے فیملی بھی آئے گئے تو بلکل روزہ تو لگتا ہے بلکل جی اچھا جی یہ بھی آپ کو بتا دیں ماشاءاللہ ایک تو یار واسے کتنے تعلقات ہیں بھائی کتنے لنکس ہیں کتنے رشتدار ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دنیا میں نام پیدا کر رکھا ایک طرف واپ صاحب کے آپ صاحبزادیں جوسی طرح مجھے بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ممبر اسمبلی جناب آفتاب جہانگیر صاحب آپ کے چچا لگتے ہیں ایسے ہی ہے جی میرے وہ طائب ہوئے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب جی بس اللہ کا کرم ہے بابا کی فیملی جو ہے آفتاب صاحب کی میرے اببو کی الحمدللہ کافی گروہ کر رہے ہیں اور اللہ اور کامیابی دے آمین سمہ آمین تو واسے آپ کے پاس تو پھر ایک اوپن پلیٹ فارم ہے نا کہ جب ایم ایم پی ای بننا چاہیں تو آج ہیں جی پیڈی آئی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لئے تو تو ہے ارادہ ہے مستقبل میں کہ بنیں گے کوئی ممبر وغیرہ ہم بھی دیکھیں بڑی آپ نے ایک اچھی بات کی ہے میں مجھے پولیٹکس کا بہت شوق ہے میں یہاں پہ ای لیول پولیٹکس بھی پڑھ رہا ہوں لیکن اویس لی میں پہلا بڑا یہاں لنڈن میں ہوں تو پاکستان کی سوسائیٹی بلکل الگ ہے دنیا ہی بلکل الگ ہے تو ضرور انشاءاللہ پولیٹکس کا بہت شوق ہے دیکھتے ہیں اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو ضرور 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 انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں آپ جیسے باشعور جو لڑکے ہیں نوجوان ہیں ما شاءاللہ ان کی ضرورت ہے پاکستان کو تو یقینی طور پر انسان کو بہت سائی چیزیں منیج کرنی پڑتی ہیں اچھا یہ بدائیے جناب کہ بچپن سے آپ بتا رہے ہیں کہ بلا بڑا ابھی میں لندن میں ہوں کبھی کبھی کراچی تو آنا ہوتا ہوگا ایسا ہی ہے جی بلکل کافی آنا جانا رہتا ہے ہمارا تو اب یہ بتائیں کہ بھائی رونک کے ادبار سے ساری چیزیں اپنی جگہ مزائل ہیں پریشانی ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن لندن اور کراچی کس کو زیادہ ریٹ کریں گے دس میں سے دیکھیں کراچی کی جو رونک ہے وہ بلکل یہ الگ ہے رونک ہے اور فیملی بھی کافی ہماری ہے وہاں پہ اور محول یہ الگ ہے اسپیشلی نشیدوں کے معاملے میں ناتوں کے معاملے میں اور اس لیے لندن کی اپنی رونک ہے لیکن کراچی کراچی ہے اس پہ پھر کوئی بات نہیں ہو سکتی کیا آپ بات کر دی آپ نے الحمدللہ اور اس لیے اس کراچی کراچی ہونے کی بھی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ درود و سلاموں کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا شہر ہمارا پورا پاکستان ہی آقا علیہ السلام کے غلاموں کا ملک ہے اچھا دی اب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح یہ بتائیے کہ ناتوں سے محبت کرنے والوں کا جو ایک انداز پایا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ نے کلام پڑھے ماشاءاللہ بن اوریہ کے ساتھ بھی پڑھا ابھی بھی آپ نے سنایا زبردست ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ ہر فرد کا ہر اسٹار کا اُبھرتے ہوئے اسٹار کا کوئی بھی ہو ایک فیورٹ ضرور ہوتا ہے جس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بھائی بس بندہ تو یہ ہے میں نے اس جیسے ہی بننا ہے تو نات خانی میں آپ کا فیورٹ کون ہے نات خان تو میرے کافی فیورٹ ہیں لیکن بچپن سے کیونکہ جنہ جمشید صاحب آپ کا ریلیشن بھی تھا میرے ابو سے ان سے میں ملا بھی ہوں کافی دفعہ وہ گھر بھی آئے تھے ہمارے بچپن میں بھی ملتا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایم ایسپائرنگ تو بی لیک ہم اور انہوں نے جس طرح نات کو ریولوشنائز کیا ہے بلکل جنہ جمشید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ نے کہ جنید بھائی کا آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی ریلیشن کوئی تعلق رہا ہے جو ذرا ہوتا لوگ بھی بتا دیں جب آپ نے آدھی بات بتائی دیا تو نہیں نہیں تعلق کیا مطلب میرے جو ابو ہے مفتی صاحب ان کا ریلیشن تھا دوستی کا اور پروگراموں میں بھی ساتھ گئے گئے ہیں کافی مطلب مجھے تو اتنا نہیں بتا کہ شروع کیسے ہوا ان کا ریلیشن لیکن کیونکہ میرے ابو بھی کراچی میں رہتے تھے ڈیفنس میں جنید جمشید صاحب بھی رہتے تھے ڈیفنس میں کراچی میں تو اسی طرح ریلیشن بنا اور میں بہت خوش ہوں کہ میں ان سے ملا بھی ہوں بہت دفعہ اور انہوں نے جو کام کیا ہے ماشاءاللہ بہت بہت عظیم کام کی ہے نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ جنید بھائی پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے وہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا پاکستان کا اور جس طرح وہ چینج موٹیویشن ہے پوری دنیا کے لئے موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ ان کے صحیحات قبول فرمائے واسے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ابھی نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں لندن کے اندر ہم ایک چیز سنتے ہیں کہ یہ جو مفتی ہیں یہ جو مولوی ہیں یہ اپنی عورتوں کو بڑا بیٹوں کو باہر نکال سب کچھ کرانا بیٹوں سے لیکن عورتوں کو پتھروں کے دور میں ڈالا باہر نہیں نکلنے دینا چاہتے آپ بتائیں کہ گراؤنڈ کی ریالیٹی کیا بابا یہی کرتے ہیں کہ بہی بہنوں کو تم نے کچھ نہیں کرنا جو کرنا یہ واسعی کرے گا دنیا میں بیٹی نے اور بیوی نے انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکل 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 بزنس کو میری بہن ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو میں اس کو بہت شوق ہے اور میری جو امی ان کو جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے میں سمجھتا کہ لوگ کو یہ سوچ سٹیریو ٹائپ نہیں کرنی چاہیے بلکل بہت ڈیفرن جس طرح کہہ رہے ہیں میری امی بھی جیسے میں آپ کو بتا ہماروں کے اوپن ٹو دو وائلڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے مجھے بھی سپورٹ کیا اپنی نشیدوں میں جس طرح وہ ابو جی کو بابا کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے سوشل میڈیا میں ٹرائیول میں جیسے ابھی مفتی صاحب بابا جو کیا جو موقع ملتا ہے رمضان کے آخری دس دنوں کا کبھی نہیں ملتا تو جو رول ہے عورتوں کا اسلام میں بلکل اس طرح کا نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ جو سٹیریو ٹیپکل چیز ہے اس کو ختم کرنی چاہیے بلکل بلکل اچھا اس سے پہلے کہ میں بعد آگے بڑھاؤں ایک وعدہ آپ نے مجھ سے کرنا ہے کریں جی جی ملکل آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آپ مفتی صاحب تک ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ہماری پوری ٹیم ہمارے خاندان ہیں ہمارے گھر والے اہل و آیال ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ماہ حاضری کا موقع دے یہ دعا ضرور کریں اور ہماری جانب سے روز رسول پر سلام ضرور ارز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ضرور یہ جو میسیج آپ کا پہنچا دوں گا جس طرح آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی مدر ایک ورکنگ وومن ہے ٹھیک ہے نا مطلب ان کی فرم ہے وہ کام کرتی ہیں لوگوں کو کنسٹینسی یہ سارے کام کرنا یہ قطن آپ کی فیملی کے لیے معاشی طور پر ضروری نہیں یہ ان کی خواہش ہے چاہت ہے وہ کرنا جاتی ہیں اس لئے آپ کے والد نے اجازت دے رکھی ہے یہ جیسے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ختیجہ کا جو رول ہے تو میرے ابو نے بھی یہی چاہا کہ جو میری امی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ایک ومن ہو اور ان کی زندگی میں بھی کچھ چل رہا ہو کیونکہ یہ سٹیریو ٹائپ ہے کہ عورتوں کا یہی سپیسیفک رول ہے تو بلکل ایسی بات نہیں ہے گھر کا چولا چلانا ہے تو اس لئے بلکل مطلب جو میرے ابو ان کا مائنڈسیٹ ایک اسلام کی جو فنڈیمنٹل اسی پہ بیس ہے وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کا ایک رول ہو سوسائیٹی میں اور بلکل زبردست زبردست ماشاءاللہ واسہ آپ موجود ہیں آپ کی موجودگی سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بڑی دیر ہو گئی ہم نے کوئی کلام بھی نہیں سنا اور وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو پہلے تو یہ بتائیں کیا سنا رہے ہیں اور پھر بسم اللہ یہ ایک سپیشل کلام ہے یہاں پہ ایک شاعر ہے عقیل دانش صاحب ان کا نام انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا تو یہ میں نے حافظ فسی عاصر کے ساتھ کمپونز کیا ہے اور یہ بہت ایک خوبصورت سا ناتیہ کلام ہے انشاءاللہ یہ میں پڑھوں گا بسم اللہ گیجئے شاہِ عرب و عجم بہر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچانی جیئے میں گناہ کے سورج میں جل لنے لگا مجھ کو دامن میں اپ نے چھپا لی جیئے میرے آقا نے دنیا کو چمکا دیا ان کے احکام کا جل رہا ہے دیا آپ پر جب ہی تشکیق ہم لا کر یہ دیا اپنے دل چھپا جل لی جیئے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بحر بحر لی جیئے میں گناہ ہو کہ سورج میں جل لینے لگا مجھ کو دامن میں مجھ اپنے چھپا لی جیئے مجھ اللہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مجھ اللہ دل پہ خون سے یہ فکر رقم کی جیئے اور ماتھ پہ اپنے سجا لی جیئے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لی جیئے میں گناہ ہو کہ سورج میں جل لینے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لی جیئے آپ چاہے کہ آفات سب دور ہو اور دل شاد مان سے معمور ہو ماشاءاللہ تو محمد کو دل میں جگہ دیجئے نام ان کا وظیفہ بنا لی جیئے شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لی جیئے میں گناہ ہو کہ سورج میں جل لینے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لی جیئے جن کو دنیا میں جنت کی ہے عرض ان سے دانش یہ کہ دیجئے روبرو جن کو دنیا میں جنت کی ہے عرض ان سے دانش یہ کہ دیجئے روبرو یا مدینے میں اب جا کے بس جائیں یا مدینے کو دل میں بس آلی جیئے شاہ عرب و عجم بہر جود و کرم مجھ کو رنج و بلا سے بچا لی جیئے مر گناہوں کے سورج میں جل لینے لگا مجھ کو دامن میں اپنے چھوپا لی جیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واسے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رہیں اب ذرا جلدی سے بتا دیں کہ پہلے تو ٹریک پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ اتنی اچھی آواز ہے آنے والے ناظرین انقریب اسے سننے جا رہے ہوں جی بالکل ایک سپیشل کلام ہے والد کے اوپر ہے میرے والد سامنے ان کا بھی کافی رول ہے میری زندگی میں تو ایک نظم ہے کلام ہے بہت سپیشل ہے اس کو کمپوز بھی میں خود کیا اور میں بہت ایک سائیٹڈ ہوں کہ جب ریلیس ہوگا اس کا کلام کا نام ہے والد محترم اور ہم ریلی لکھنگ فورٹ ہے بہت بہت ایک میرا خوبصورت کلام ہوگا انشاءاللہ اور میں چاہوں گا کہ سب اس کو سنے ہیں کیونکہ جو ماں پہ اور جو مدرز ہیں ان پہ کافی کلام نظمیں سب نے سنی ہوں گی لیکن جو ایک والد صاحب کا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں سب کی زندگی میں بہت خوبصورت سا یونیک سا ہوتا تو بہت بہت ایک اچھا کلام ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ بیتاب ہیں اسے ریلیس کرنے کے لئے ہم بیتاب ہیں اسے سننے کے لئے باپ کبھی کوئی نعم البدل نہیں ہے تو جناب یہ بتائیے کہ اس کی ویڈیو گرافی وغیرہ تو پھر آپ کی لندن ہی ہوگی انشاءاللہ ابھی تک تو ریسنٹلی بھی میں نے ایک ریلیس کی تھی جو حمد آج پڑھی ہے یہ بھی پاکستان میں شیوٹ ہوئی تھی میں ایک بہی رہا تھا پاکستان میں ڈیسیمبر میں تو یہاں پہ لندن میں ابھی تک کام اس طرح ہم لوگ نہیں کر پائے لیکن انشاءاللہ ویڈیو گرافی کا بلکل ہوگا یہ جو ابھی میں نے نات پڑھی ہے اکیل دانش صاحب کی شاہ اربو جم یہ بھی انقریب انشاءاللہ ریلیس کریں کہ ہم اس کی بھی ویڈیو گرافی ہر چیز ریڈی ہے یہ ہم نے سی ویو میں کراچی میں کی تھی دو دریا پہ بہت بہت خوبصورت ویڈیو ہے یہ بھی انشاءاللہ ٹرائے کریں کہ اس رمضان میں ریلیس کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی اب یہ بتائیے کہ یہ سب بنا تو رہے ہیں تو ریلیس کرنے کے لئے کوئی پلیٹ فارم ہوگا کوئی یوٹیوب چینل ہوگا کون سا چینل ہے بتائیے گا اس کے بارے میں بچپن کی ساری نشید ویڈیو ہیں وہ تو میرے ابو کے چینل پر مفتی عبدالوحاب یوٹیوب چینل ہے لیکن میں اپنا بھی شروع کیا اس کا نام عبدالواسے ہے اور بلکل میں چاہوں گا سب وزٹ کریں میرا فیس بک پیج بھی عبدالواسے کے نام سے یوٹیوب پیج بھی ہے اور میں اس پہ اپنی جو یہاں پہ پرفورمنسز بھی ہیں جو لائیو میں پڑھتا ہوں شادیوں میں چیارٹی ایونٹس میں چیارٹی ڈنرز میں مسجدوں میں وہ بھی میں ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو بلکل ریلیس ہوں گی ویڈیوز وہ بھی انشاءاللہ ریلیس ہوں گی ماشاءاللہ اور زبردست اور آپ کا چینل عبدالواسے کے نام سے ہے جناب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ضرور جائیے واسے کی چینل سبسکرائب کیجئے ان کو سپورٹ کیجئے یہ بتائیے مفتی صاحب کا ذکر ماشاءاللہ بار بار آرہا اور اولاد کی پہچان والد کا نام ہوا کرتا ہے تو مفتی صاحب جو سوشل ورک ہے جو فلاہی کام ہیں جو لوگوں کی خدمات بنجان دیتے ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں جی آبیسلی وہ ایک پرزنٹرز تھے یہاں پہ یوکے میں جنہوں نے اردو میں لائف شو کیا تھا کیو این اے کا کیا تھا ابھی بھی اسلام چینل پہ گفتگو کے نام سے ان کا شو ہے جس میں وہ ایک گھنٹہ بیان کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ اور پھر سوال اور جواب کا سیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو ٹریول ویڈیوز ہیں اسلامی ہسٹری سے متعلق جو ہیں انہوں نے بہت سے ملکوں میں کی فلسطین کے لئے الاقصہ کے لئے بہت وہ ریکنیشن ملی ہے ان کو اس کے علاوہ اسلامی ہسٹری یہاں پہ سپین میں پورچگل میں گریس میں بھی اور اس کے علاوہ جورڈن میں سعودی عرب میں تو اس طرح سے انہیں جو ویڈیوز بنائی ہیں ایجپٹ میں الحمدللہ کافی لوگ کو پسند آئی اور بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اسلامی ہسٹری اس جگہ پہ بیان کرنا اسپیشلی اردو لینگویج میں پوری دنیا میں شلوار کبیز میں گھومنا بلکل ایک الگ چیز ہے اور بہت پراؤڈ ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ جو سوشل ورگ مفتی صاحب پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں ان کا بڑا کام چلتا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں جی تو امہ چیرٹی انٹرنیشنل انہوں نے اسٹیبلش کی تھی دوہزاد چودہ میں جب ارد کو ایک ہوا تھا پاکستان میں تو تب سے الحمدلللہ اب کافی پروجیکت رمضان کا روزگار پروجیکت بہت یونیک ایک پروجیکت رکشاز ڈسٹریبیوز ہوتے ہیں موٹر بائک ہم کرواتے ہیں تو بلکل بابا کی جو امہ چیرٹی انٹرنیشنل جو اسٹیبلش کی انہوں نے الحمدلللہ بہت بہت اچھا کام کری اور میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ فیوچر بھی مفتی صاحب سے بھی اسی طرح کام لیتا رہے اللہ تعالی آپ کو بھی وہی سارے جذبات اور وہی سارے جو محبت ہے لوگوں کے لیے انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ تعالی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ بڑا انجیٹک ہیں اللہ آپ سلامت رکھے واسے اختدامی وقت ہے مجھے یہ بتایا جی بلکل چلیں میں ایک چھوٹی سی نات ہے اس کے کچھ اشار فرماتا آتا ہو جہان میں جو سب سے پیار وہی محمد نبی ہمارے جو خالق کل کے دولار وہی محمد نبی ہمارے کہیں پیاسی کہیں پی توہا کہیں مدسر کہیں مزمل کہیں مدسر کہیں مزمل خدا یہ کہہ جنہیں پکارے وہی محمد نبی ہمارے وہی محمد نبی ہمارے فرشت جن کی مدد کو ترے خدا بھی جن پر درود بھیجے خدا بھی جن پر درود بھیجے وہی جن پہ کرتے ہیں سارے وہی محمد نبی ہمارے وہی محمد نبی ہمارے جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے شجر دے جھک کر جنہیں سلامی حجر بھی جن کی کرے غلامی ہجر بھی جن کی کرے غلامی ہے جن سے مرعوب بچاند تارے وہی محمد نبی ہمارے وہی محمد نبی ہمارے جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہمارے سبحان اللہ جی بہت امدہ کلام بہت امدہ آواز واسحہ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ہم آپ سے اور بہت ساری باتیں کرتے اور بہت ساری چیزیں سنتے اور آپ کے حالات آپ کی زندگی کے مدالک جانتے تو بس آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا جی میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا بنوریا میڈیا کا زین حسن صاحب نے کانٹیک کی ہے مجھے کافی ٹائم بات تو بہت بہت شکریہ بنوریا میڈیا کا انہوں نے پلیٹ فرم دیا کہ اس عظیم مہینے میں میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پاؤں اور حمد باری تعالی بھی سنا سکھ جزا اللہ بہت بہت الحمدلللہ الحمدللہ میں نے اتنی ساری باتیں کی آپ نے میرے لئے کچھ لنڈن بلائیں گے انشاءاللہ ضرور کبھی بنوریا میڈیا کا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں لنڈن میں یوکے میں بلکل آپ سے بھی ملیں گے انشاءاللہ بہت بہت جزاکاللہ آپ بہت اچھے ہوسٹ ہیں اور بہت خوش ہوئی آپ کے ساتھ پروگرام کر کے تینک جی تینک بہت شکریہ آپ کراچی ناظرین کرام یوکے سے جناب عبدالواس محمد ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے